علی حق کا نام ہے تیرے دل میں ہے علی حق کوئی حق تو نہیں دبایا کسی یتین کا مال تو نہیں کھایا کسی کے پیسے تو نہیں دینے تجھ کو تو کہتا ہے جکڑ بندی ہو گئی کاروبار میں تیرے پاس کچھ بھی ہو کچھ بیچ اس کا پیسہ پہلا دے دے جو تیرے پاس روز چکر لائے رہا ہے اس کو آزاد کر اللہ تجھے آزاد کر دے گا کیو ٹی وی پر کیو ٹی وی پہ لکھا ہوا تھا جناب ایک جملہ لکھا ہوا شکر بخار صحب لکھا تھا ایک صاحب تھے کہ باہر نکلتا ہوں کبھی کوئی خوف میں رکھتا ہے کبھی بل خوف میں رکھتے ہیں کبھی ٹیکس خوف میں رکھتا ہے کبھی فلا چیز خوف میں رکھتی ہے کبھی یہ چیز خوف میں رکھتی ہے کبھی کاروبار میں بدمات چلے آتے ہیں خدا کی قسم فقیر نے ایک جملہ کہا کہنے لگا اللہ کہتا ہے جن کا تو وارث ہے اپنے گھر میں ان کو حالت خوف میں نہ رکھ ورنہ اللہ تجھے باہر حالت خوف میں رکھے گا خدا کی قسم یہ میں موجزہ دے رہا ہوں گھر میں جانا آپ نے جو جسٹ میریڈ ہیں جن کی بی بیاں ہیں آج مولا علی کے محفل کے سطحے میں جو مولا علی کا پیغام ہے وہ دینا چاہتا ہوں میں تم گھر جانا اور اپنی زوجہ سے صرف ایک لفظ کہنا اگر کبھی تجھے زندگی میں میری کوئی بات بری لگی ہو تو آج بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے سطحے میں مجھے معاف کر دیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں غصہ نہ کروں تاکہ باہر والے مجھ پر غصہ نہ کریں کل کا سورج نکلے اس سید کی زبان یاد رکھنا دنیا مہربان ہو جائے گی حب پر خوف ہٹ جائیں گی دل سے جن کا تو وارث ہے ان کو حالت خوف میں رکھے گا تو جو تیرہ وارث ہے تجھ کو ہلکا سا تشت دے گا پھر بھی وہ بڑا رحیم ہے پھر بھی بڑا رحمان و رحیم ہے اور جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں بہت دور دور سے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں اچھا کیا لینے آئے ہو خیبر سننے مولوی صاحب سنائیں گے خیندق سننے وہ بھی مولوی صاحب سنائیں گے تم کو میں تو بیٹا یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے باپ کے بالاق سفید ہونا شروع گے چشمہ لگ گیا ہے بیٹا تمہارا اسکول نہ جانا ان کے کلیجے کو کانٹ دیتا ہے تمہارا کاروبار میں دلچسپی نہ لینا جو اتنی تنکا تنکا کر کے تمہارے باپ نے ایک سواری بنائی ہے تم دیکھتے نہیں ہوں کہ گھنٹو ہی اکیلا بیٹھا کیا سوچتے رہا تھا تم سمجھتے ہو ٹی وی دیکھ رہا ہے خدا ایک قسم ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم میرے یہ تین بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں اللہ میرے کاروبار کو سنبھال لیں میری عزت کو سنبھال لیں تو میرے بچوں جہاں جہاں مولا آئی کہ اس میں تم لوگ آئے ہو وفادار ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے اس سے پہلے کہ وقت تمہارا گزر جائے اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد ہو جائے ہائے ہائے مزہ تو اس مجلس حسین مولوی صاحب مزہ تو مجلس حسین کا جب ہے فقیر کہتا ہے کہ مجلس ختم ہو دھائی سو بچے اپنے باپ کی جوتیاں لے کے کھڑے ہو یہ ہے درس دس دس مجلسوں کا وہ مزہ نہیں وہ اثر نہیں صرف مجلس ختم ہو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا میرا باپ دنیا سے چلا گیا جب دنیا سے چلا گیا تو میری ماں نے جاہداد رکھی آؤ اپنے باپ کی جاہداد بیٹو بہنال اقوامی شورت یافتہ ہو دنیا میں تمہیں سب جانتے ہیں ندیم سرور آؤ اپنے باپ کی جاہداد باٹھ لو ہم چھے بہنبائی بیٹھ گئے میرے باپ کی جاہداد کیا تھی بتایا چھے جوڑے پوری زندگی کے ایک تین کا بکس غریب نہیں تھا حالت دو ایک جوتا ایک چپل ایک چشمہ سات آٹھ انگوٹھی ہیں ایک توپی ایک جاناماز یہ جاہداد تھی ندیم سرور کے بات کی مگر اسی ندیم سرور کے باپ کو ایک دفعہ میں نے دیکھا بتاتے کسی کو لیتے کی میں باپ ہوں ندیم سرور کا کتنے سادھا تھے رشنے کو چل گئے چشمہ وہ جا کے پڑھا کسی نے پیچھ سے دھکا رہتے کسی نے دھکا دیا پیشانی زخمی ہو گئے میں تڑپ گیا خدا کے ساتھ تڑپ گیا ابا میں نے کہا بھو یہ کی کیا ہو گیا ارے نہیں میرا بچہ ہائے ہائے جس نے مجھے چلنا سکھایا جس نے مجھے بولنا سکھایا جس نے میری ناپاکی کو گرداشت کیا دس دس بار میرے سوال کے جواب کو دیا یہی تمہارے باپ جو بیٹھے ہیں انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا میرے بچوں انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ماں کے اور باپ کے اب بدن میں وہ طاقت نہیں رہی شادی ہو گئی تمہاری اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کم سے کم اگر تمہارے پاس وقت ہے تو ایک گھنٹہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو یہ تمہارا انتظار کرتے ہیں تم کچھ بھی کر لو یہ تمہارے لئے دعا کریں گے دعا کریں گے شادی ہو گئی تم گھر میں آئے سیدھے اپنے کمرے میں تمہیں نئی زندگی مل گئی مگر وہ آنکھ ہیں آئے آئے وہ آنکھ ہیں اوڑتی ہے خود تو بوسیدہ لباسوں کے کفن اور چاہتوں کے پیرہن تم کو پہناتی ہے ماں آئے 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 پہلے بچے کو کھلاتی ہے بڑے ہی شوق سے بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے خدا تمہارے ماں باپ کو قائم رکھے میرے بچوں چاہتے ہو تمہیں علی مل جائے چاہتے ہو تمہیں حسین مل جائے وہ بی بی سرکار حسین کی ماں ہے کس کو چلا ہے من تو منانے ہے تیرے پاس اتنا بڑا کردار کہ تُو حسین کی ماں کو منالے اس کی جو کنیز تیرے گھر میں ہے تیری ماں پہلے اس کو منا پہلے اس کو راضی کر پھر تیری بی بی راضی ہوگی خدا کی قسم اس علی کو منانے چلا ہے ہائے ہائے یہ غلام جو علی کا جس نے تجھے چلنا بولنا سکھایا پہلے اس کو سکھایا تو میرے بچوں یہ مس سمجھنا تم جتنے یہاں بیٹھے ہو کہ تم چل رہے ہو پھر رہے ہو تمہارے باپ بے وقوف ہے نہیں زندگی گزاری سب جانتے ہیں کہ تمہارے تیز قدم کس چیز کی نشان دہی ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیا سوچ رہے ہو کیا باتیں کرتے ہو ان بچوں تمہارے ماں باپ کو سب پتا ہے لیکن ان کو کبھی کبھی خوف ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو چلا ہے کہ ان بتمیزی نہ کر جائے تو میرے بچوں جنہوں نے تمہیں پال پوست کر کے جوان کیا ہے آج اپنے باپ کا کاروبار دیکھو اور وہ بچیاں جو اپنے بھر کے انتظار میں ہیں میرا بیٹا بیٹیو جوان ہو رہی ہے ایک بات ذہن میں یاد رکھنا کہ جو ماں باپ تمہاری زندگی کا فیصلہ کریں وہ گویا بیوی فاطمہ تو زہرہ نے فیصلہ کیا تم لوگوں کا اور میری بہنوں کے لیے بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے اے میری بہنوں جب تک تمہارے سر ڈھکے ہیں اس وقت تک ہمارے سر اٹھے ہیں میرے حسینیوں یہی بات ہے کہ نہیں ہے جب تک ہماری بہنوں کے سر ڈھکے ہیں جب تک تمہارے کردار سلامت ہیں جب تک تمہارے بے شک تم کالج جاؤ یونیورسٹی جاؤ جو چاہے کام کرو کردار کے ساتھ لگے کہ علی والی ہو جب چلو تو لگے کہ کسی علی والے کی بہن ہو کسی بیوی ہو کسی کی ماں ہو کسی کی زوجہ ہو یہی میرا ایک پیغام ہے آج کے مولا علی کا مولا علی کا غم کیا ہے میں اس کو بھی پیش کروں گا مگر میرے بچوں جی اب جو میرے بچے یہاں بیٹھیں دو شیر میں پڑھوں گا صرف تنہائی پر کہ میرے بچوں جتنی تمہاری تنہائی پاک ہوگی جب تنہا ہوا کرو ایک چیز پڑھا کرو سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو کیا سورہ میں زیادہ بول رہا ہوں آپ بول نہ ہوئے گا لیکن یہ یہ میری امہ کی باتیں ہیں یہ میری امی کی باتیں ہیں جنہوں نے بچپن سے سکھائیں اور میں اب بچوں تک کوئی چیز میں پہنچانا چاہتا ہوں بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تو میرے بچوں یاد رکھنا اب جو میں کلام پڑھ رہا ہوں جس وقت تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا مس سمجھنا کہ تمہارے ماباب سمجھتے نہیں تم کو کہ تم اس وقت بھی کیا کر رہے ہو جب تم تنہا ہو تو اے دنسرات المستقین سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرو اور جو مومن و مومنات یہاں بیٹھے ہیں جس ذہنی اور جسمانی پریشانی میں ہو شب جمعہ میں یا کسی بھی رات میں بعد نماز یا شب میں وضو کر کے ستر مرتبہ سورہ الحمد پڑھئے بسم اللہ کے ساتھ ماؤسمین فرماتے ہیں کہ عجب نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے دوبارہ نہیں بتاؤں گا اور ایک چیز اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہے تو دس تزوی اللہ حسامت اللہ حسامت تین سال بار پڑھ کے اللہ حسامت اللہ حسامت اللہ حسامت تیسرا سورج نکلے گا اور تمہاری مشکل سکھل ہو جائے گی انشاءاللہ ایک شخص تھا جس کو فانسی کی صدا ہو گئی تھی اس نے قید خانے سے کسی کو پیغام بھیجا تھا کسی آیت اللہ نے اس کو پرچے پر لکھ کر کے دیا کہ تُو بے گناہ ہے اور ہو سکتا ہے کسی زیادتی کی بناہ پر یہ پریشانی دیکھ رہا ہوتا ہے کسی کو پریشان کیا کسی کا دل دکھایا ہو تُو نے تو اللہ حسامت کی تزوی کر روزانہ دس دفعہ اور دورانے تزوی اگر تُو چار دفعہ کرے اور بیچ میں سکٹ ہو جائے کسی وجہ سے تو باقی چھے بعد میں کر لو دس اس کو مکمل کرو روز کرو انشاءاللہ تین دن میں تمہارے مسئلے کا موائے گا اللہ حسامت موسیقی